ہم نے جو دیکھا تھا فور لوپ ہی دیکھا تھا فور دیکھا تھا فور ایچ لوپ دیکھا تھا ہم نے جو دیکھا تھا ہم نے جو دیکھا تھا ہم نے جو دیکھا تھا ہلو ہم لپس کے بارے بات کر رہے تھے ہم نے کل لپ دیکھتے ہیں اپنے فور اینڈ فور ایچ لپ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے طرح کے لپ ہوتے ہیں لیکن فور لپ ہوتا ہے جس کو ہم نیکسٹ کے تھوڈرائیو کرتے ہیں فور میں کیا ہوتا آپ کے جسے کوئی آپ کا انٹیجر ہوتا ہے مان لیجے آپ نے انٹیجر آئی کر کے ڈیکلائر کر دیا تو انٹیجر کی جو ویلیو ہے وہ ون انٹیجر میں پہلے ہمیں ویلیو دینی ہوتی ہے ایک کوئی ون دے دیا 200 اور یہاں پہ یہ نیکسٹ آئی یہ انٹیجر آ جاتا ہے اس کے بیچ میں جو بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں آپ کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ بار بار چلتی رہتی ہیں بار بار چلتی رہتی ہیں ایک سے سو تک تو یہ نیکسٹ پہ جب آتا ہے بیچ کی سٹیٹمنٹس رن کرنے کے بعد تو آئی ہر بار پلس میں ہوتا رہتا ہے پلس 1 2 3 4 5 ایسے 100 تک کرے گا اس کے لیے اس میں ایک سٹیپ کی ورڈ ہوتا ہے جس سے ہم اس کے سٹیپ چوز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک میں انکریمنٹ ہوتا چیئے دو میں ہوتا چیئے تین میں ہوتا چیئے یا اس کو ایسے مائنس میں بھی دے سکتے ہیں مائنس وان مائنس ٹو میں جا سکتا ہے ایک پیٹرن تو یہ ہوتا ہے جو ہمارا فور لوپ ہوتا ہے اسی میں جو میں نے آپ کو نیکسٹ بتایا تھا فور ایچ فور ایچ میں کیا تھا ہم نے ایک رینج کا واریابل ڈیکلیئر کر لیا تھا اب رینج کیا ہوتا ہے آپ کے سل کا ایڈریس ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سل ہوتا ہے کوئی تو اس میں کیا کرتا ہے انہیں آر ان سیلیکشن یہ بیسکلی سیلیکشن پہ ہی چلتا ہے اور اس میں جو ہم نیکسٹ آر کرتے ہیں تو یہ آر میں نیکسٹ اس کے سل ڈالتا چلا جاتا ہے اور اس کے بیچ میں چلتی ہیں سٹیٹمنٹس تو یہ جب یوز ہوتا ہے فور لوپ تو اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی بار اس نے چلنا ہے یا کتنی ویلیوگ ہیں آپ کے پاس فور ایچ ہم تب یوز کر رکھتے ہیں جب ہمیں پتا نہ ہو ہمیں سیلیکشن ہے ڈائنیمک دینا ہے سپوز یہاں پہ کچھ ویلیوگ ہیں پھر آپ نے سیلیکشن کیا یہاں کچھ ویلیوگ ہیں یہاں کچھ ویلیوگ ہیں تو یہ سب سیلیکشن کر دی ہے ہم نے تو یہ لوپ وائس سیلیکشن میں چلیں گی ایک ہٹے ان پہ ورک ہوگا اس لوپ کے تو ان کی سٹیٹمنٹس کا ہر ایک سل پہ یہ بھی فور لوپ کے انڈر ہی آتا ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیں اس کو پروگرامنگ گانسپٹ میں بولتا ہے وائل لوپ اب اس کو لگانے آج ہم وائل لوپ دیکھیں گے انٹل لوپ ہے ہمارے پاس وائل اور انٹل ٹھیک ہے جی وائل کو دیکھتے ہیں وائل کیا کرتا ہے سپوز یہاں پہ میں نے کچھ رینج لے لیے اپنی کوئی نمبر لے لیے دس سے نبی سم وہی چیز چلا کے دیکھتے ہیں جو ہم نے فور لوپ میں چلا ہی تھی اس میں میں کیا کرتا ہوں ڈم آر اس انٹیچر لے لیے دیکھتا ہوں انٹیچر لے لیا میں نے اب ہمارا جی لیے لوپ کانسپٹ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈو وائل اور اس میں ہماری لگے گی کنڈیشن آر نوٹ اکول ٹو زیرو اور یہ اینڈ ہوگا لوپ سے ڈو وائل اور یہ لوپ سے اینڈ ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی کنڈیشن پہ چلتا ہے آر کی ویلی جو ہے اس میں بدلے گی نہیں جیسے آئی کی ویلی ہم نے ڈالا تھا زیادہ کنفیشن نہ ہو اس کے لیے آئی ہی لے لیتے ہیں انہوں نے کہا آئی جب تک زیرو نہ ہو جائے نا تب تک ان کے اندر کی سٹیٹمنٹس چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک سیمپل کنڈیشن میں دیکھیں زیرو ہوگا کبھی ایک سیمپل کنڈیشن کا فارمولا لے لیتے ہیں پہلا جو رو انڈیکس ہے رو میں ہم ایک الگ سا انٹیجر لے لیتے ہیں اور کولم میں ون لے لیتے ہیں جیسے کی ا ہے نا ہمارا ڈاٹ پیلیو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ایک جے کو یہیں پہ ڈیکلیئر کر لیتے ہیں جے اور جے ایکول ٹو ون لے لیتے ہیں جے کی ویلیو ہم نے ون کر دی یعنی کہ یہ پسٹ رو اور پسٹ کولم سے شروع ہوگا اور اس میں کیا کر رہے ہیں ہم آئی کے اندر ان کی ویلیو کو پلیس کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آئی کی ویلیو کو یہ سیل کی ویلیو کو آئی میں پلیس کر دے رہے ہیں تو ہوگا کیا بیسکلی جب یہاں سے جائے گا تو پہلی بار ویلیو جو جائے گی سیل کی ویلیو آئی میں جائے گی خطر تو یہ ایسے ایسے جائے گی اور جب یہ لاسٹ پوزیشن پر پہنچ جائے گی جہاں اسے بلینک ملے گا وہ زیرو ہی ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے جی زیرو ہو جائے گا آپ کا آئی تو اس کو چلاتے ہیں اپنا ایف کنڈیشن ایک لگا دیتے ہیں اس کے اندر ایف ایف اس کے نیچے لگا دیتے ہیں ایف آئی جو ہے گریٹر دن فیفٹی ہے دن کیا کرنا ہے اس نے سیلز j اور اس میں one ڈال دیتے ہیں dot interior no 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 dot font dot color equal to vb red font color change کروا دیں گے اور اس کو کر دیتے ہیں end if جب بھی پچاس کے اس پاس جو value ہوگی اس کو یہ پچاس سے بڑی جو value ہوگی اس کو یہ color کر دے گا red color سے ٹھیک ہے جی اب آپ کہیں گے j کی value بڑھتا نہیں یہاں پہ ہم نے j1 دیا تھا اب j کی value بڑھانے کے لیے یہاں پہ ویسا نہیں ہوتا کہ ہم next j یا next i کر کے اس کی value کو بڑھا دیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ایک counter لگانا ہوتا ہے counter کا concept کیا ہے جو ہم step کے through کر رہے تھے step میں تو ہم step بڑھنے کا چوز کر رہے تھے یہاں ہم کرتے ہیں j equal to j plus 1 تو مطلب j کی existing value میں ایک جڑ جائے گا یہ جڑتا جائے گا جڑتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا جب تک i کو 0 نہیں مل گا مطلب جب تک i 0 نہیں ہے تب تک چلے گا ٹھیک ہے جو اس میں کیا کرے گا اوپر سے آئے گا j میں value 1 declare کری while اس نے چیک کیا کہ i equal to 0 ہے i not equal to 0 ہے پہلے یہ چیک کرے گا then continue کرے گا not equal to 0 ہوگا not equal to 0 ملے گا اسے true then یہ condition follow کرے گا i کے اندر sell کی value ڈالوائے گا اسے چیک کرے گا 50 سے نیچے 50 سے بڑی ہے 50 سے بڑی ہے تو یہ red کروا دے گا پھر یہ j کی value کو بڑھائے گا اور یہ loop again چلے گا پھر i کو چیک کرے گا کہیں i کی value 0 تو نہیں تو ہماری j کی value بڑھتی جاری ہے ہر بار چلیے اس کو play کر کے دیکھتے ہیں ابھی اس میں نہیں چلا کچھ گڑبر ہوئی دیکھتے ہیں کیا گڑبر ہوئی ہے step into میں چلتے ہیں یہاں سے میں پتہ پر جائے گا ایک ایک کو چلائیں گے جے میں ایک گیا i i میں پہلے میں ہی باہر ہو جا رہا ہے not equal to 0 ہے پھر وہ i کیونکہ یہاں پہ i equal to 0 ہے اچھا یہ پہلے میں ہی کیا کر دے گا یہ کیونکہ اس کو ہم باہر اس کو ہم باہر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی i میں پہلے ہی value ڈلوا دیتے ہیں کیا ہو رہا تھا نا ابھی تک i میں کوئی value ہی نہیں تھی ہم یہاں چیک کر رہے تھے نا تو i 0 ہی تھا پہلے بھی تو loop سے میں نے باہر دے دیا ایک بار اس کو i کے اندر value آئی then چیک کریں پہلے گیا ہو رہا تھا کہ جب یہ اندر تھا تو i میں ویسے ہی value نہیں تھی تو وہ loop سے باہر چلا جا رہا تھا اب اس کو چلاتے ہیں j equal to j plus 1 جہاں پہ یہ error دکھا رہا ہے اس نے تو سارے ہی لال کر دی ہے نہیں کہ perto �끼 کی تو واgas رو گیل تو ویدے م Bombên رو رو رجع رو رو موسیقی موسیقی دیکھیں کہاں پہ گر بڑھ ہے do while ij دو انٹیجر یہ میں ایک ہم نے لے لیا cels میں کیا کیا ہم نے j یہاں پہ دلویا یہ تھا row کا index row کا index میں ایک پہلے سے یہ ایک اک کی value اس میں لے لی اور i میں انٹر کروائی i میں انٹر کروائے یہاں پہ تو آ گیا آئی نوٹ ایکول ٹو زیرو ہے یہاں چلا گیا سٹاپ کرتے ہیں دوبارہ سے دیکھتے ہیں جے میں گیا یہاں آیا یہاں ادھر صحیح آیا ادھر بھی آیا یہاں آیا یہ چلا گیا صحیح چلا گیا یہاں سے یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ تو صحیح چلا پر یہ ہر بار greater than 50 لے رہا ہے greater than 50 IQ value change ہو رہی ہے IQ value change ہو رہی ہے actually ہم نے IQ value باہر دی ہے اگر IQ value default 1 کر کے اس کو دو وائل لوپ میں لینا چاہیے تھا آئے ہم نے looping کے باہر declare کیا ہوا اس لئے وہ j کے حساب سے value change نہیں ہو رہی اس کی نہیں نہیں j کے پر change ہو رہی ہے i کی نہیں بٹھ آپ i کو جو value دے رہے ہو اوپر j,1 دے رہے ہو جو ون ٹائم ڈیکلیر ہو رہی ہے loop میں change نہیں ہو رہی تو اسے ہمیں ڈا نو 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 نہیں وہ i ادھر چاہیے بھی نہیں یہاں پہ j ہی چاہیے j loop تو اپنا do سے ہی چالو کرے گا loop پہ آئے گا پھر واپس do while پہ جائے گا آپ ایک بار ایک فرسٹ کر لیجے ایک بار واپس step into کر لیجے اب یہاں پہ j یہ ایک ہی بار value consider کر رہا ہے میرے حساب سے تو j4 نہیں دیکھے یہاں پہ j4 دکھا رہا ہے نا آپ کو j میں 4 دکھا رہا ہے نا مطلب row 4 value تو 71 ہی چیک کرے گا نا iq value change نہیں ہو رہی ہر بار iq value change نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے looping کے باہر اس کو ڈیکلیر کیا ہے اوکی 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 یہ صحیح کیا i میں پر پہلے بھی value دینی بغیر پہلی value کے لئے لے گا بھی نہیں اور iq value change ہونی چاہیے iq value تو آپ پہلے iq value 1 دیجئے وہاں پہ i equal to 1 کر رہا ہے اور looping کے اندر اس کو sell value دیجئے کریکٹ کریکٹ صحیح بول رہا ہے آپ i equal to 1 stop کر دیتے ہیں اب صحیح کیا کیا کریں کبھی کبھی دیمان تھوڑا الگ جگہ چلا جاتا ہے سر جی یہ آپ کے وجہ سے ہی ہوا ہے آپ نے بتایا اس کو کہتے zero state ایکچولی میں جانے والا ہوں meditation میں یہی meditation لگ جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ کیونکہ باہر ہم نے ایک بار j دی دیا تھا یہاں matter یہ تھا کہ j کو check کرنا تھا ہم نے اگر میں ڈیریکٹی آئی کی جگہ یہ value دے دیتا تو better رہتا سر ابھی ہاں جی آ اپنے یہاں پہلے j کو one number i کو one number i two while i greater than or less than equal to zero یہ not equal to zero اس کو کہتے not equal to zero جب بھی ایسا sign دیکھیں یہ not equal to کا ہوتا ہے اوکی right ابھی آپ نے بولا i میں next sentence آیا i equal to sell j comma one j میں ابھی one 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 a one کی value لے لی اس نے i میں transfer کر دی ٹھیک جی اب i check ہوا کہ وہ 50 سے بڑھا ہے اگر بڑھا ہے تو اس کا جو color ہے وہ red ہو جائے ٹھیک ہے ایک منٹ excel میں آجائی excel میں آجائی اوکی ابھی j j one a j one j one right j one a one yes 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 means a one a one is greater than 50 so it has recorded as red j sel میں یہ ہوتا ہمارا first row ہوتی second ہوتا column ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو جو ہے وہ j سے denote کر رہے ہیں row کو جو ہے j سے denote کر رہے ہیں اب j کے اندر j equal to j plus one دے رہے ہیں مطلب existing value میں ہر بار جب اس کی value بڑھتی ہے ملہ یہ تب بڑھتی ہے جب یہ loop چلتا ہے یہ ایسے چلتا ہے تو یہ j کی value ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک سر پہ آجائی ہے ادھر j comma one جو ہم نے لکھا ہے اپنے cell j one بولے تو one بولے تو j بولے تو row کا send کیا مگر column کے لئے one ڈالے ہم کیونکہ a سے ہم بدل لے رہے ہیں ہم a p j comma two ڈالے تو کیا ہوتا تو b پہ چک کرے گا b کو چک کرے گا b پہ چلنے لگ جائے گا ایسے ایسے ابھی کیا کر رہا ایک column دے رکھا ہے column اس کا مطلب one کا مطلب a to ایسے 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 نیچے چلتا چلتا ایک program پہ آج جائے please program and ch figure than 50 چل بسکلی یہ کچھ program نہیں ہے بہت آسان program اس میں میرا مسکر سمجھانا تھا یہ condition جو ہے جب تک اسے zero نہیں مل جاتا آئی کو یہ چلتا رہتا ہے اندر والا تو آپ کر لیں یہ logic develop ہو جائے گی میں آپ کو loop سمجھا رہا ہوں جیسے do do کے ساتھ while کے ساتھ یہ line آج جائے گی اور اس line کے بعد پہلے condition پھر یہ سب چلے گا یہ تو جب تک اسے condition true return کرتی رہے گی یہ چلتا رہا گی اگر یہ false کہا ہوگا جہاں number نہیں ہے وہاں جہاں i میں ہمارے zero آ جائے گا مطلب جہاں پہ cell میں کوئی value نہیں آئی Excel sheet میں i کہا reflect ہوگا Excel sheet میں i کہیں نہیں reflect ہوگا جو i value آئی ایسے چلتا رہا جہاں جہاں red ہو رہا ہوں i کو رکھنیز کر رہا نہیں سر یہ ہر ایک value کو i میں ڈھلو رہا ہوں میں یہاں پہ کوئی condition نہیں ہے یہ ہر ایک value کو میں i میں ڈھلو رہا ہوں condition بعد میں لگائیے اور جب وہ check ہو جائے تب color red کروا ہے دیکھیں confusion نہیں i کے اندر میں nes value ڈھلو وائی اس کو چیک کر آیا اگر وہ 50 سے بڑی ہے تو red کر دے بس j کی value بڑھا دی next cell پہ آ گیا وہ اور next cell کی value اس پہ transfer ہو گئی اگر next cell 0 ہے تو وہ یہ ہی اٹک جائے گا ہاں سر ایک minute آپ excel پہ آ جائیے آپ کو اب ہم نے کیا کیا j میں جو value تھا i میں ڈال کے ہم نے ٹھیک 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 ہاں 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 کر 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 یہ کیا j کا value i میں ڈال کے test کیا ہم نے ٹھیک ٹھیک کو ہاں ڈی ہاں ڈی ہم j کو ہی کر سکتے تھے نا i کو کیوں ڈال لے j کو ڈال پرسن کرو پھر اس میں ڈال کے کو آئی کر رہے اب دیکھ یہ ہمیں کاؤنٹر کے طور پر چاہیے آپ اگر میں آئی کی جگہ پہ j کو دے دوں گا تو یہ الٹا سیدھا چلے گا کبھی 71 آئے گا کبھی 50 آئے گا تو کبھی آپ کا یہاں پر چلے گا تو چلے گا کبھی اوپر چلے گا کیونکہ value different ہے بنے گا نہیں ہمیں دو variable چاہیے ہے ٹھیک ہے جی کو concept جو ہے کھالی increment کے لیے تاکہ value بدلتی رہے جی میں جی ہر بار میں plus one کروں گا تو ایک دو تین چار ایسے return کرنا شروع جائے گا رو index مہا ایک دو تین چار پانچ ہے ہر بار ایسے ایسے ایک ایک نیچے آتا رہے گا اگر میں جے دے دوں گا مطلب یہ value اس میں چلی جائے گی تو خصی ایک پر چلے جائے گا نیچے خصی ایک رو تو یہ دکت ہو جائے اوکے یہ ہمیں دو اوکے حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آئی کی ضرورت لیں آئی کی جگہ پر آپ یہ ڈائریکٹ value دیتے آئی یہاں پر ٹھیک ہے جی اوکے دیکھتے آئیے تھوڑا اور بیمار چل آئی نیبار میں اب چلی دوسرا فنکشن دیکھتے تو ابھی ہم دو وائل ہم نے دیکھا کئی بیمار کیا ہوتا ہے ہم چاہتے کہ سٹیٹمنٹ پہلے چل جائے کنڈیشن بعد میں چیک تو ہم ڈیوی ڈیوی پر جائیں گے اور یہاں پہ کریں گے ریکوارڈ میکرو ٹھیک ہے جی میکرو ون کے نام سے ہو رہا ہے ریکوارڈ میکرو کیا ہم اور ہم چلے گئے ہم نے کیا کرنا تھا یہاں filter لگانا تھا تو ہم ڈیٹا میں جا کے ہم نے filter apply کر دیا ٹھیک ہے اب filter لگ گیا ہے یہ کام کروانے کے لیے جو code تھا ہم یہاں سے stop recording کر دیں گے پہلے تو ٹھیک ہے stop recording کر دیا تو ہم یہاں پہ جا کے دیکھیں گے بی بی میں module 3 یا module 2 بن جائے گی اس کو click کریں گے تو اس میں جو ہم نے work کروایا تھا اس کی coding آپ کو یہاں مل جائے گی selection dot auto filter ٹھیک ہے جی تو اگر آپ میں macro کے تھو کئی سے لگوانا چاہتے filter لگوانا چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی selection کو bold کروانا چاہتے ہیں record macro کر رہا ہوں میں اس کا کیا کر رہا ہوں اس کو میں نے bold کیا italic کیا then اس پہ border apply کر دی صرف اتنا کرتے ہیں پہل border apply کر دی stop recording اب اس میں اس کی الگ الگ coding آگئے macro 2 کے نام سے آگیا selection font gold dot truth italic کیا تھا ہم نے truth اور یہ جو context دیکھ رہا ہے selection borders کے ساتھ left کے borders set ہوئے top کے border set ہوئے bottom کے border set ہوئے تو یہ coding کا آپ macro recording کے through بھی مل جائے گی پر سر ایک question تھی ابھی آپ excel پہ آجائے سر ابھی دیکھئے ہم نے if column پہ چال گیا row number four سے تو ہم کو filter لگانا کھیں الگ رہی تھا سمجھو hedge میں ڈالنا رہی تھا j میں ڈالنا رہی تھا یہاں ہم نے particular cell ہم نے select کیا تھا پہلے ہی ہم select کیا f میں بھول کیا ابھی macro میں directly میرے کو hedge column میں filter لگانا ہے directly hedge column میں filter لگانا پہلے آپ کا data جیسے آپ select کروانا ہے تو ہم بیچ بیچ میں یہ بھی پڑھتے رہیں کہ data selection کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بھلا تو cell کا reference دینا پڑے گا نہیں تو range کا reference ہاں جی وہ reference دینا پڑے گا otherwise آپ selection use کر سکتے ہیں تو selection میں ہم نے سیلیکشن کا مطلب ہوتا ہے selected row and cell selection ایک keyword ہے مگر میکرو میں وہ نہیں دکھا میکرو میں it has not shown تو آپ range select کریں گے اس کے لئے پڑے پڑے گا آپ پڑے پڑے کرنا پڑتا ہے otherwise selection use کرتے otherwise آپ اس کو get کرتے ہیں اب دیکھ لوپ کا میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو اس سب سے باہر چلتے ہیں پہلے آپ کو وہ پروگرام دکھاتا ہوں جو ریالی میں ورک ہوتے ہیں اب یہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا پر میں آپ کو سیمپل کے طور پر دکھا سکتا ہوں کہ سٹوک مائی ایس میکرو اس کو میں سیو کر دیتا ہوں میکرو کلوز کر دیتا یہ جو میرے پاس ایک میں میکرو بنا رکھا ہے مائی اس کری ایس نام سے اس کے آؤٹ لک پہ مجھ جائی پر اس کا کام جو ہے یہ میکرو بنایا ہوا کافی بڑا میکرو ہے most of the time آپ کو یہ ریکارڈنگ سے مل جائیں گی یہ ساری چیز اس میں کچھ نہیں ہوتا range selection ہوتا پھر اس کی processing ہوتی ہے چیز پھر آپ ہر جگہ دیکھیں گے loop ہی لگا ہوا ملے گا loop اور و offset اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا بھی نہیں میکرو میں with statement اور یہ ہی میں دیرے دیرے آپ کو سمجھا رہا ہوں recording macro کافی آسان کوئی بھی کر سکتا ہے پر اس کو اپنے من مطابد گھمانا logics کے اوپر کام کرنا یہ loop if else اور select with any statements کے through ہی ہوتا ہے اگر آپ loop ڈھنگ سے سمجھ گئے تو آپ کافی حد تک 70% آپ کی programming clear main concept اس کے loops ہوتے ہیں چکے جی کیونکہ macro میں ایک ہی کام آپ کو کئی جگہ کروانا پڑتا macro کی power کیا ہے اگر آپ same کام بار بار کر رہے تو macro use ہوتا ہے اب دیکھئے اصل میں کرتا کیا ہے میں نے اپنا macro تو دکھایا کافی بڑا ہے اور وہ کرواتا کیا ہے work کرتا کیا ہے یہاں پہ میں نے ایک file choose کی جس کے اندر کچھ data ہے یہ report یہ بنا کے دیکھ دیتا ہے جتنی report آپ کو دیکھنے میں easy لگ رہی ہے report اتنی ہے نہیں دنیا بھر کی calculation اس کے اندر ہے یہ ہے کس base میں میں دکھا دیتا ہوں اس کا base کیا ہے میں نے اپنی company کے لیے بنایا تھا ماری company ایک بہت بڑی company ہے جس کے اندر مرلہ اتنی company اور ہیں یہ opening balance stock in stock out اور stock balance جو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری construction company ہے اور جن کے اندر یہ ساری company کام کرتی ہیں ساری company بھی اپنی ہیں تو ان کا store میں جتنے کروڑ کا مال پڑھا ہوتا ہے جتنے کا بھی مال پڑھا ہوتا ہے تو monthly ان کا opening balance stock input کتنا stock in ہوا کتنا out ہوا اور balance کیا بچائی یہ اب جتنی company آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا total ہے but detail میں جاتے ہیں تو یہاں پہ اتنی sheets بنی ہوئی ہیں اب اس company کے اندر کچھ sites ہیں ہماری اور ہر site پہ store ہے کئی جگہ کیا ہو رہا ہے کہ بھانو اور جگمبہ لکھائیں site ایک ہی ہے پر یہ دو company کام کر رہی ہیں اور ان دونوں میں stock الگ الگ پڑھا ہوا یہ میری company wise report ہے ہر ایک site کا الگ stock balance company wise اب اس میں problem کیا تھی جس ایک site پہ دو company آ ہے تین company آ ہے actual stock position نہیں پتہ پڑھتی تھی اب اس میں یہ تھا کہ ایک project میں چاہے کتنی company ہو اس کا total جو ایک میں physical مال پڑھا ہے وہ ہمیں پتہ پڑھنا چاہے پڑھنا اس کے لیے میں نے کیا کیا ان سے master بن وایا جس کے اندر company name اور project name تھا اس کے بعد میں میں نے group name add کر وایا اس کے اندر group name کیا تھا اس project کے ساتھ میں نے کیا کیا وہ چاہے کسی بھی company میں ہے اگر site ایک ہے تو نام بھی ایک ہونا چاہے ان کے نام بھی کر دی کیا ہوا تھا ان کے آگے ایک string ایسے wall کر آگے جگ دمبہ کر آگے ایسے لکھا ہوا تھا تو unique نہیں ہو پارے تو میں نے یہاں unique name بنائے ان کے ایک site اور ان کے project head کون کون جو ہوتا تھا پندرہ دن کا ہوتا تھا manuel اب یہاں پہ جو ایک site ہے اس کا company پہ depend نہیں کرتا physical existence کتنی وہ یہاں دکھاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے master میں بار بار گھومنے سے میں نے کیا گیا اس کا concept بتاتا ہوں میں نے کیا کیا جس بھی جگہ یہ project name ملے ان کا data یہاں store کروا دیا پھر اس کا ایک میں نے یہاں سے پائیوٹ بنا دیا ایسے چار stock balance پہلے میں یال آیا پائیوٹ بنا دیا پائیوٹ سے report نکالی اور report کو اس طرح سے format بھی کروا دیا ان کے الگ الگ center store میں کتنا infra کتنا project کمال گفتہ جی ان کے under کتنی site اور کیا کیا existence تو یہ complicated calculation جو ہے یہ سب loop کے through ہی ہو سکتی آپ اس میں recording کتنی بھی کر لیں وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کو اپنا دماغ چاہیے اور اس کو اپنا دماغ ڈالنے کے لیے ہمیں loop concept سیکھنے recording macro same instruction بار بار چلانا وہ تو ٹھیک ہے پر اگر آپ اس کو مطلب اس میں intelligence ڈالنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی language میں پورے words grammar کے base پہ ادھر سے ادھر گھوماتے رہتے ہیں اور اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے اس لیے اس کو language بولتے ہیں تو ہمیں grammar portion جس یہ loop یہ سب ہیں grammar portion اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے practically اگر میں sentence رٹوا دوں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اور میں ایسے sentence پہ رٹواتا ہی جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی programming کو intelligence ملے وہ logic ملے جس کے base پہ کوئی program develop ہوتا ہے تو اس کے لیے loop ضروری ہے تو ابھی میرے macro کو بنانے کے بعد یہ جو کام تھا وہ 3 سے 5 second لیتا تھا یعنی اگر اگلا بندہ 20,000 کا بھی ہے تو میں نے 10,000 روپے company کے save کی ایک بار کی رمی اگر یہی power ہوتی ہے اور ایسے ہی کام آپ کو بھی کرنے پڑے ابھی تو میں simple example دکھا رہا ابھی دیکھیں آپ پرانی class سے دیکھیں گے تو سر نے range selection کے بارے میں بتایا ہوا تھا selection کروانا یہ سب کروانا اب دیکھیں جہاں جو option جا کے کرتے ہیں آپ merge center یہ record macro کے through اس کا code آپ جان سکتے ہیں جو code ہے اس کا یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ bolt کرنے کا ہے italic کرنے کا ہے یہ سب کرنے کا پائیوٹ لگانے کا کیا ہے تو code آپ جان سکتے ہیں پر move کروانا اس کو وہ سب سے بڑا کام ہے کون سی condition پہ وہ لگنا چاہیے آج سر آپ نے جو پروجیکٹ بتایا وہ کافی آگے کا ہو گیا یہ develop ہوتے 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 ہمیں تو بہت ٹائم لگے گا نہیں سر آپ جب ہی جان جان جا رہی سنگل سنگل لائن کے code دکھائے میں نے کوڈ بنایا ہے وہ 20 25 پیج کا ہے سوچ رہے تھے سمال project سے ہوتے ہوئے کرے تو صحیح رہے گا دیکھ وہ نہیں ہے یہ code جو ہے VB rate وغیرہ یہ تو آپ جان ہی لیں گے کی کیسے کرتے ہیں ٹھیک جی جو ان کے اندر جان جا رہی ہے سنگل جیسے آپ last two days سے ہم لوگ یہ loop والا project کر رہے ہیں یہاں پہ آپ ایک ہی font color ہی آپ چینج کر رہے ہو کبھی کبھر آپ feel کر دی جی تو اس کے کیا ہوگا کہ یہ ہمیں sentence کہیں پہ وہ پتا چلے گا if I am wrong please correct me نہیں 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 ہاں پر اب ہی چلیے آپ کو دوسرا اگزامپل پہ ہی آنے لگا تھا آپ نے پہلے ٹوک دیا اب میں دوسرا والا اگزامپل ہی دیکھا اب دیکھئے جو دوسرا loop بتا رہا ہوں اس میں ہمارا دوسرا koncept کی use ہونے والا وہ انہی کے through ہی چلنے والے تھے اس لئے میں وہ بتا رہا تھا کیونکہ looping میں یہی ہوتا ہے کوئی بھی instruction اب چلتے اپنے do until loop پہ do until وہ loop ہے یہ جیسے دو مجدوروں کی طرح ہے اب while condition والا کیا کر رہا ہے جب تک یہ value اس کے برابر نہ ہو جائے جب تک یہ value اس کے برابر نہ ہو جائے تب تک چل رہا تھا اور اس میں جب تک یہ value اس کے برابر ہے تب تک چلتا رہے گا اس میں ہے برابر نہ ہو جائے اس میں ہے کہ جب تک برابر ہے do until r as string سنڈیب آیا وقت بتائیے یہ جو پچھلا آپ نے جیسے اس میں do while use کیا ہے اس میں اپنے i کو not equal to zero چیک کر آیا رکھ آپ نے کوئی range نہیں تھی کوئی selection کچھ نہیں دیا یہ by default sheet میں data چیک کرے سیلیکشن کی ضرورت نہیں دیکھ cells function جو ہم use کر رہے cells function use simply یہ جیسے آپ a1 a2 دیتے ہیں تو cells function کیا کرتا ہے one row one column here row position ڈال دیتے here column position ڈال دیتے on relate ہو جاتا ہے position here i increment کرواتا گیا j میں بڑھواتا گیا تو وہ ایک میں ایسے چلتا گیا رو اور ریفرنس کے سو ہو جائے گا ہاں جی ہاں جی تو ایک ہمارا until کے لیے کیا کرتے ہم r equal to do until r equal to zero دیکھیں جی ہم میں password لگا رہا ہوں اس پہ بس آپ سندیپ یہاں پہ آپ نے بتا تھا کہ do while یہ مطلب جب تک وہ condition complete نہیں تب تک کام کرے گا لگا جب تک یہ رہے جب تک یہ condition ملتی رہے گی تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ condition not equal to zero پہ بریک ہو رہا ہے جب یہ condition مل جائے گی تب یہ بریک ہو جائے گا یہ اس مزدور کی طرح ہے جس کو آپ نے پیسہ دے دیا تو یہ بھاگ جائے گا وہاں کام بند کر دے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ہماری طرح ہے جب تک پیسے ملتے رہے ہیں تب تک کام کرے گا جب تک یہ condition ملتے رہے گی اسے تب تک کام کرے گا ٹھیک ہے جی اگر یہاں پہ بھی ہم لوگ equal to کر کے sign دیتے تھے تو اس کو وہ condition ملتی تھی تب وہ کام نہیں کرتا کدھر آپ do while میں جو condition دی ہے that is only on the symbol اگر اسی کو ہم لوگ leave دیتے تھے equal to zero it's greater than zero it's greater than zero in that case also it will work greater than zero ہاں تب بھی ورک کرتا تب بھی ورک کرتا تب تو اپنا یہ concept ہی غلط ہو گیا یا تو یہ do while نہیں 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 غلط نہیں ہو گیا کیسے میں وہ سمجھ میں نہیں آرہا مطلب وہ دیکھے do while or do until الگ الگ کیوں یوز کرنے is there any specific reason وہ understand کرنا اب یہ اولا example دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا جو میں لگانے کی کوشش کرنا ہوں اس میں کیا ہے کہ جیسے ہم sheet پہ password لگاتے ہیں کہ ہم جیسے sheet کھولیں ویسے password password آ جائے hello ایسے کرتے ہیں سر کل کرتے ہیں تھوڑے سے میں example اور بنا لوں گا اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے صندیب ایک ہی کرنا یہ جو اوپر جو example لیا ہے وہی pattern میں کوئی الگ example میں کچھ الگ سے سوچتا ہوں اس کے لیے ابھی next class کا time ہو رہا تو پھر میں اس میں next لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں کل آپ کو clear کرتا ہوں اس کو loop کے سارے concept ٹھیک ہے جی اور کل loop ختم نہیں کر دوں گا زیادہ نہیں کھچوں گا کل last رہے گا loop ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیپ ڈیپ ڈیپ